خود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی کعبات اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی میں ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نو تے میں نو کھیڈاں پول دیاں پول گیاں میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو اسلام علیکم میں محمد عثمار آپ دیکھ رہے ہیں اسلام فوڈی فائر امید آپ صاحب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کی جو ویڈیو چلانے جا رہا ہوں وہ ہے پیر اجمرد قادری امید آپ نے ان کی ویڈیو پہلے سنی ہوگی بہت اچھی بات ہے مجھے ان کی بات بہت پسند ہے کافی اچھے انداز سے کافی اچھی گفتگو بیان کرتے ہیں جس سے بہت مزہ آتا ہے دل کو سکون ملتا ہے خود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی کعبات اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی میں ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دی نو تے میں نو کھیڑاں پول دیاں پول دیاں پول گئنیاں میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو فرودی یاد چروندیاں ہی ڈول گئنیاں اے درشاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہونتے رول دی رول دی میں رول گئنیاں یہ مزہ بھی جوانی دیر نہ کریں وقت ضائع نہ کریں ادھر ادھر نہ گزاریں اوہ جناب اوہ دوست و نوجوان اوہ بیٹے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں وہ میں نے کہا وہ ٹائم کدر سے آیا جو پاس کرنا پڑا ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں اللہ ہمیں معاف کرے وہ کدر سے لائیں اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے لیکن نامچو کے فارغ بڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے کچھ توجہ نہیں کرتے کچھ انہماغ نہیں ہے کچھ ذوق نہیں ہے اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا دیکھیں نا ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی صیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑے اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جد و جہر کیوں نہ کرے لیکن پتہ نہیں کہاں علج گئے لوگ وہ کہاں علم کے ذائقے وہ کہاں محبت کی باتیں وہ کہاں لوگوں کا خیر تقسیم کرنا تو ہم نے کرنا یہ ہے آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کرنا اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں ہو وہ جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے پورے کرتے ہیں آج بچت کیا ہوئی آج خرچ کیا ہوا آج آمدن کتنی ہوئی کل میری آمدن کتنی ہے اس میں میری بچت کتنی ہے اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا ہے کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نہ اثر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے یہ انفرادی بات تھی ہمارے لئے ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں روز مرہ نہیں یہ معمول جلدی سے سرکات تشریف لے گئے تو ذہنوں میں تجسس تھا سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا وہ بھرتا ہے وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان کے نقوش پر کونسی چیزیں ہیں جن کو پڑا جائے اور ان کے جواب دیئے حضور تو جانتے ہیں نا تو کریم عبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں تیزی سے کہاں گیا حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا کاشان آیا قدس میں گیا تھا کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا میں نے سارا بانٹ دیا تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا نماز پڑی تو مجھے خیال آیا اخو وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا ہے تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں اسے بھی اللہ کے رستے میں خیرات کر کے آیا یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہے نہ جائے اور ایک روایت میں یوں بھی ہے راہ پوری گزر جائے لہٰذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے جس کے ہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو رمضان کے نیت کر کے انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیانے کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی عجر اتا فرمائے گا ہم نا جی وہ انتظار ہو رہا ہے فلانہ کا اوہ جی میں نے کر لیا تھا لے لیا تھا ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا اس کی کیا وجہ ہے جی اس کی کیا وجہ ہے آپ نے کام کرنا ہے تو پھر اسے کریں پھر دیر کس بات کی جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھڑو دینا کرنا ہے وہ کرے شروع جس کا ارادہ ہے نا آزان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع جس کا خیال ہے اب میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کر دے شروع کسی کا انتظار نہ کرے جس کا خیال ہے اب میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے اور جس کا دل ہے نا محبوب کی صیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے وہ حضور کے تذکرے شروع کرے وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا وہ آنکھیں بڑھے وہ سیکھے وہ جد و جہد کرے یہ پروگرام بنانا صلاح کرنا مشورہ کرنا بنانا پھر توڑ دینا پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا اس سے اب باہر آ جائے اب جد و جہد کریں اب جو بند پڑتا ہے اسے کر گزریں اب ہم نے انتظار نہیں کرنا دیکھنا نہیں اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا اچھا اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹا فٹ کر گزریں جلدی سے نماز پڑھ لیں یہ معنی نہیں بیان کر رہا میں یہ عرش کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کریں جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کریں میں آپ سے عرش کروں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا ہے اور بالخصوص نوجمان نسل تو ہے ہی مشوروں میں میں یہ کر لوں کہ نہ کروں اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں وہ ذنی طور پر زیادہ الجاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے میں اچھا لگنا چاہتا ہوں وہ اچھے کپڑے پہن لیتا ہے پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلائی وہ گیا کام سے کیونکہ وہ سو فیسر نمبر لینا چاہتا ہے آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے ہی سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا اہاں ان چولی پا لیے پنجے سوٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لیے چوٹا چوٹ لیے پشاٹیے نا پھر آپ سٹارٹ کر دیں پھر کیا یہ ساری عمر سوچنا ایک قدم آگے اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا تو دوسرا اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا تو میرا ارادہ ہے تو میرا پروگرام ہے تو میں کروں گا جو کرنا ہے اسے کریں پھر اس کو سٹارٹ کریں میں مشورہ کر رہا ہوں بس کر دیں مشورہ جس سمت نکلنا ہے بس اللہ کا نام لے کے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈڑتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اپنے اندر حمد پیدا کریں اپنے اندر جد و جہد کا مزاد پیدا کریں اپنے آپ کو کسی کام لگائیں اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں ٹینشن سے بچتے ہیں وسوسوں سے بچتے ہیں برے خیالات سے بچتے ہیں لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں بدگمانیوں سے بچتے ہیں ان کا ذین آہستہ آہستہ مصبت کاز کے طرح بڑھتا ہے ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا ملت کا قوم کا زائع نہ کریں اپنے آپ کو ہم یہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکنیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ تو آگے نکلنے کی کوشش کریں جد و جہد کریں جب ہم یہ کام کریں گے تو خیر پیدا ہوگی اس سے نفع ہوگا ہم محسوس کریں گے کہ ہمارا وجود بیکار نہیں ہے رب نے پیدا کیا تو بڑی حکمتوں کے ساتھ پیدا فرمایا اس کی بڑی ضرورت اور ہر بندے میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کوئی نہ کوئی صرف وہ اپنے آپ کو پہچانے اپنے اوپر تھوڑی محنت کرے اور خیر کے لیے آگے بڑھ جائیں اور یہ جو غیر ضروری کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں پوچھا گیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا جو بے مقصد اور لایانی باتیں چھوڑ دیں وہ خوبصورت مسلمان ہے اچھا مسلمان بے مقصد چیزوں کو چھوڑیں با مقصد کام کریں ایک کریں زندگی میں پر ذرا صحیح کر کے کریں کوئی ایک ڈیوٹی دے لیں پر اس کو ذرا صحیح کر کے اس ڈیوٹی کو کریں ہم سارے کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتا کوئی ایک اپنے ذمہ لے لیں تو پھر میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو چالیس سال ہو گئے فجر کی آزان پڑھتا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں شادیوں پہ نہیں جاتے دور دراز نہیں جاتے کہتے ہیں میں نے مسجد کھول نہیں ہوتی اوہ چلو ایک کیا ہے سونا گھر کے تو کیا ہے ایک کیا ہے چلو خوبصورتی سے تو دوستو امید ہے آپ کے آپ کے یہ ویڈیو بہت اچھے رکھی ہوگی کیونکہ جو پی رجمال رضا قادری ہیں مجھے خودن کی وعد بہت پسند ہے بہت اچھے انداز میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے وہ بتایا ہے کہ کچھ کہتے ہیں جو ٹائم پاس نہیں ہوتا تیجے کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا ٹائم کہا ہے کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا ٹائم کو سینج یوٹیلائز کریں ٹائم کو اچھی طرح لگائیں کہ وہ آپ کو ماشدہ سے ٹھیک ہیں ادھر سے ٹھیک ہے وہ کام کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ دین کی کچھ کام کریں دین کی باتیں سیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا یہ کبر تک ساتھ دیتا ہے یہ دن پر دین چیزیں یہ ہتم نہیں ہوتا یہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا تو یہ کہ ساتھگی کے ساتھ گزاریں اور اپنے آپ کو ڈپریشن سے انکالیں اسلام کی طرف آپ کو اپنے آپ کو رائب کریں اور ذو پاک کی صیرت پڑھیں اور اس کے عمل کریں تو آپ کی جو زندگی ہیں وہ بہت حبصورت ہوتے جائے گی تو یہ ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبکریب نہیں کیا تو چینل کو سبکریب کر لیں ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ لائے جب کتایید ہے